پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دن جنگل کا بادشاہ اپنے وزیر جیتے کے ساتھ ریاست کی سہر کے لیے روانہ ہوا راستے میں وزیر نے جنگل کی حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت آپ کی حکومت سے ہر کوئی خوش ہے سارے جانور امن اور سکون سے رہتے ہیں لیکن ایک بلی ہے جو سب کے ساتھ لرزی رہتی ہے اسی وجہ سے سب اسے جگڑالو بلی کہتے ہیں ہم کسی کو بھی اپنے جنگل میں فساد پھیلانے کی جازت نہیں دے سکتے اسے سبق ضرور سکھائے شیر نے جواب دیا وزیر بولا جناب وہ بڑے گسے والی اور بتتمیز ہے کہیں آپ کی بیستی نہ کر دے تو شیر نے جواب دیا تم پریشان نہ ہو جیسا شکار ویسا جائے شیر نے کہا شیر اور چیتا دونوں جنگل میں گھومتے رہے یہاں تک کہ دوپہن کا وقت ہو گیا بادشاہ نے گھنے درختوں کے پاس سستانے کا ارادہ کیا شیر درختوں کے سائے میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اوپر سے ایک ہڈی اس کے سر پر گری شیر نے گسے سے اوپر دیکھا تو ایک شاک پر موٹی سی ایک بلی بیٹھی نظر آئی جو بڑے مزے سے گوشت چبا رہی تھی اور ہڈیا نیچے پھینک رہی تھی شیر نے اشارے سے وزیر کو بلا کر اس بلی کے بارے میں پوچھا وزیر نے بلی کی طرف دیکھا تو پہچان لیا اور کہنے لگا حضور میں نے صبح جس جگڑالو بلی کے بارے میں بتایا تھا وہ یہی ہے شیر نے وزیر سے کہا بلی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے خالہ نیچے آؤ بادشاہ سلامت کو تم سے ضروری بات کرنی ہے وزیر کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا بلی تھی خربول مجھے خالہ کیوں کہا ابھی میری عمر ہی کیا ہے اپنے لفظ واپس لو شیر سمجھ گیا وزیر سچ ہی کہہ رہا تھا یہ تو واقعی جگڑالو بلی ہے اس نے وزیر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود پیار سے کہنے لگا محترمہ میرا وزیر تو جاہل ہے اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں ذرا نیچے آئیے ایک حکومتی معاملے میں آپ سے بات کرنی ہے بلی موچ رہتے ہوئے بولی اچھا معاف کیا بولو کیا مشورات چاہیے شیر نے بڑے پیار سے کہا تم ایک لائک فائک بلی ہو پھورے جنگل میں تمہاری سمجھداری کے چرچے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا وزیر بنالوں یہ سنتے ہی مجود وزیر کے تو کان کھڑے ہو گئے وہ حیرت سے شیر کو دیکھنے لگا مگر شیر نے آنکھ سے اشارہ کیا اور تسلی دی دوسری جانب وزارت کی پیش کر سن کے بلی تو مولی نہ سمائی خوشی خوشی چھلانک لگا کر رکھ سے نیچے اتر آئی اور شیر کے قریب آ کر خوشی سے بولی بارشہ سلامت مجھے قبول ہے لیکن شیر نے ایسا زوردار پنجا مارا کہ بلی اڑتی ہوئی ترخت سے ٹکرائی بلی نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر ناکام رہی شیر نے فوراں اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا مقدمہ چلایا اور بلی کو اپنے کیے کی سزا مل لے اس کے بعد بلی نے سب سے معافی مانگی اور کبھی کسی کو پریشان نہ کیا کسی کو پریشان نہ کیا